موسیقی اسلام علیکم آپ ہیں دنیا نیوز کی سیچویشن روم ہے آئلہ ملک کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی گرتی ہوئی ساکھ آج پاکستان افغان جنگ کے بعد دہشتگردی کے خلاف ایک فرانٹ لائن سٹیٹ کی حیثیت سے ایٹ وار ہے امریکی حکام کو پاکستانی عوام کی قربانیوں کے باوجود بہت سی تحفظات ہیں آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی حکام کو ملہ عمر اور اسامہ بن لادن کی موجودگی کا پتہ ہے صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان پہ یہ دباؤ بھی ہے کہ ہمیں نائن الیون حملوں کے ذمہ داروں کے خلاف مزید اقدامات کرنے ہوں گے امریکی حکومت کے رد عمل سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف بوش اور اوباما پولیسیوں میں کوئی فرق نہیں اس پر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آئے دیکھتے ہیں موجود سے ریلیٹڈ ایک رپورٹ حالات و واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ انیس سو انہتر کی افغان جنگ میں پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ بننے سے ڈرگ اور کلاشن کوف کلچر کے علاوہ تیس لاکھ سے زائد افغان مہاشرین کی پروریش کا تحفہ ملا اس پیسلے سے نہ صرف ہماری معیشت اور معاشرت تباہ ہوئی بلکہ ہم آج بھی اس کے اثرات کا سامنا کر رہے ہیں بدقسمتی سے تقریباً تیس سال کے بعد نائن الیون کے واقعے نے پاکستان کو دوبارہ اسی موڑ پر کھڑا کر دیا جہاں اسے ملکی سلامتی اور بقا کے لیے دہشتگردی کے خلاف اتحادی بننا پڑا اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم اور افواج پاکستان نے بے مثل قربانیاں دی ہیں اگرچہ انٹرنیشنل کمیونیٹی نے بارہا اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان بطور اتحادی ملک اس عالمی مہم میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستانی حکومت نے امریکی تحفظات کے برقس شدید معاشوی بہران کے باوجود اس سال دہشتگردی کے خلاف جنگ کے لیے سو بلین روپے کے اضافے کا فیصلہ بھی کیا ہے اس کے باوجود امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے نہ صرف پاکستان کو سنگین نتائش کی دھمکیاں دی بلکہ وہ بار بار اس بات کا اسرار کر رہی ہیں کہ ہمیں نائن الیون حملوں کے ذمہ داروں کو سزا دلوانے کے لیے مزید کام کرنا ہوں گے پاکستانی حکام پر یہ الزام بھی لگایا جا رہا ہے کہ آرہ سطح پر کچھ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسامہ اور ملہ عمر کہاں ہیں ان سوالات کے بعد یقینا ہمیں آج اپنی خارجہ پالیسی اور سٹریٹیجک پارٹنرشپ پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ملکی وقار اور سلامتی پر کوئی آنچ نہ آئے ناظرین آپ نے ابھی موضوع سے ریلیٹیڈ ایک رپورٹ دیکھی یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم اسٹوڈیو میں جوائن کریں گے نامورد دفاع تجزیہ نگار جناب زید حامد صاحب ہمارے ساتھ رہے موسیقی